اسلام علیکم گائز ایک نیو ایلٹر سنو ریپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاصل ہوں تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام میرا بہت زیادہ پیار ایک نیو ایلٹر سنو ریپورٹ میں ہم جو جیسے کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں انہانس ہیپیٹک ایکو ٹیکچر مینٹو سے کہ انہانس ہیپیٹک ایکو ٹیکچر کے کیا مطلب ہوتا ہے انہانس لیور کے کیا مطلب ہوتا ہے ٹیک ہے ریپورٹ شروع کرتے ہیں جی اشرہ جماعت علی کی ریپورٹ ہے اور اس کا اکیس نومبر دوہزار اکیس کو اس کا الٹرسون ریپورٹ کیا گیا تھا اور ابڈومنیل الٹرسون ایگزامینیشن ہوا تھا اس کا ٹیک ہے باقی تو آپ کو جو پیرامیٹر ہیں سارا کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناوں گی لیکن جو اس میں آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا اور جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اس میں لیور کی آیا کنڈیشن کیا تھی کہ مطلب لیور انہانس ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ مین سب سے پہلے جو ہمارے پاس مین ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے لیور ٹیک ہے لکھا ہوا ہے جی انہانس سائز ساکت ہے اس میں تھوڑی سی سوزش لگ رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی سوزش ہے اور نورمال کنٹور یعنی اس کے کنٹور جو ایجز بغیرہ ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایکو ٹیکچر مطلب اس کی جو ساکت ہے اس میں تھوڑی سی کہلو کے سوزش ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی سوزش ہے جو اس کا ایکو ٹیکچر ہے یعنی کہ ساکت ہے اس میں سوزش ہے ٹھیک ہے انٹرہپیٹک بائل ڈکس آر نوڈ ڈیلیٹڈ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے ہپیٹک ڈکس ہیں وہ ڈیلیٹڈ نہیں ہیں وہ بلکل نورمال کنڈیشن میں ہیں ٹھیک ہے اور ہپیٹک وینز آر نوڈ ڈیلیٹڈ مطلب جو اس کی ہے جگر کی جو وینز ہیں وہ بھی ڈیلیٹڈ نہیں ہیں اپنی صحیح حالت میں ہیں نو فوکل میس سین کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کسی قسم کی رسولی نہیں ہیں پورٹل وین پورٹل وین جی دائمیٹر is within normal limits یعنی کہ پورٹل وین جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ڈیلیٹڈ نہیں ہے اس کا سائز بڑا ہوا نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے نو فری فلوٹ اسی سین اراؤنڈ لیور یعنی کہ کسی بھی قسم کا جگر کے اردگرد کسی بھی قسم کا پانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر کوڈٹ لوپ جو اس کا درمیانی حصہ ہے यینے کہ لیور کا جو درمیانی حصہ ہے وہ اس کا جسائے سے ہے جی اپی ڈائمیٹر اس کی صرف ایسے اس نے mesma لی ہے اپی ڈائیمیٹر اپی ڈائیمیٹر تو سے کہ مطلب ایسے میریمنٹ ایسے بھی ہوتی ہے اور ایسے بھی ہوتی ہے اس نے صرف ایسے میریمنٹ لیئے اس کی اپی ڈائیمیٹر اس کا حیث 15 mm یعنی کہ وہ کہتا ہے نورمل ایس اپ ٹو 25 mm یعنی کہ اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جو جگر کے تین حصے ہوتے ہیں رائٹ لوب جو یہ والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سائز میں بڑا ہوا ہے جو رائٹ لوب ہے وہ سائز میں بڑا ہوا ہے جبکہ اس کا درمیانی لوب جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور لیفٹ لوب is 110 mm یا کہہ لو کہ 11.0 cm ٹھیک ہے اس کا جو نورمل سائز ہوتا ہے وہ ون ٹوانٹی تک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 110 ہے تو ملک مطلب کہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو مین اس میں ہم نے بات ڈسکس کی ہے جو ہم نے ملیور میں جو ہم نے فائننیز دیکھی ہیں وہ کہہ رہا ہے وہ اس کو اس نے اس کو بقاعدہ بولڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ ان لاش سائز ہے یعنی کہ جگر کا جو دہنہ لوب ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اس سائز میں اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ میل کے لیے ہوتا ہے جی 170 ایم ایم تک نورمل ٹھیک ہے اور جو فی میل کے لیے 165 تک نورمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور انہانس ایکو ٹیکچر کے کیا مطلب ہے جی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جو ساگت ہے اس میں تھوڑی سی سوزش ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی گول بریڈر گول بریڈر یعنی کہ ہمارا پتہ اس کا سکین شوز نورمل سائز اس کا سائز جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے نو سلچ اس میں کسی قسم کی ریت وغیرہ نہیں ہیں پارٹیکلز میٹریل وغیرہ نہیں ہیں نو میس مطلب کہ اس میں کسی اس میں بھی کسی قسم کی رسولی جو ہے وہ نہیں ہے اور دی وال اس نوڈ ایڈی میٹس یعنی کہ جو اس کی وال کی ٹھیکنس ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے سی بی ڈی اس سین ویدن نورمل لی میٹس یعنی کہ اس کی جو کومن بائل ڈکٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کومن بائل ڈکٹ ہے اس کا سائز جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے نو سٹون سین ان ویجولایز پارٹس میٹس یعنی کہ پتے میں کسی قسم کا کوئی سٹون نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پتھری نہیں ہے ٹھیک ہے اور پینکریاز کے پینکریاز کو کومنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ سکین شوز نورمل سائز اینڈ ایکو جینی سیٹی میٹس ایک مطلب اس میں بھی کسی قسم کا میس نہیں ہے اور پینکریاز ڈکٹ جو ہیں اس کی وہ بھی ڈیلیٹی مطلب نہیں ہے یعنی کہ وہ بھی نورمل ہے جو مین اس کی رپورٹ کا جو اس نے مطلب مطلب وہ لیور کی طرف توجہ دلوانا چاہ رہا ہے تو باقی تو سب کی ٹھیک ہے میں تھوڑا موٹا موٹا آپ کو بتا دیتی ہوں یہ چند تفصیل میں خیر ہم کو جانے کی اتنی طرح ضرورت بھی نہیں ہے میرے خیال سے کیونکہ ہمیں جو مین چیز ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ ہماری آیا کے لیور کی رپورٹ وہ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے اور سپلین وہ کہہ رہا ہے کہ نورمل سائز ہے سپلین کا سائز عموماً جو ہے وہ اس میں بڑھ جاتا ہے یعنی کہ جو ہیپیٹیٹس ہوتا ہے تو آپ کو سپلین کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے لیکن اس میں اچھی بات کیا ہے کہ سپلین کا سائز نورمل ہے 11.6 سینٹی میٹر ہے یعنی کہ اس کا سائز جو ہے بلکل ٹھیک ہے اگر یہ 12 سینٹی میٹر ہوتا تو بھی ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن 12.1 سینٹی میٹر ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انلاجمنٹ کی طرف جا رہا ہے سپلین ٹھیک ہے انلاجمنٹ کی طرف جا رہی ہے سپلین لیکن یہاں پہ سپلین کا سائز نورمل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب کی ہیپیٹیٹس تو ہے لیکن وہ مطلب کی بگڑا وغیرہ نہیں ہیں ابھی ٹھیک ہے انہاں سی کا کیا مطلب ہے کہ دیگر میں تو سوزش ہے لیکن سپلین بلکل ٹھیک ہے نورمل ہوموجینیس ایکو پیٹرن مطلب اس کا ایکو پیٹرن وغیرہ اس کی ساخت وغیرہ بلکل ٹھیک ہے کسی قسم کا سپلین کے اراؤنٹ پانی نہیں ہے سپلینک وینج وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس میں رائٹ کیڈنی وہ بتا رہا ہے کہ جو نورمل سائز ون ون فور انٹو تھرٹی سکس ایم ایم یعنی کہ ون 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 گیارہ اشاریہ چار ملٹیپلائی بھائیں یعنی کہ انٹو اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلائی کا یہ سائن ہوتا ہے اس میں ہم انٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور 3.6 سینٹی میٹر یہ بلکل سائز بلکل ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی نو فوکل میس اس میں کسی قسم کا میس نہیں ہے کسی قسم کی رسولی نہیں ہے اور جو ہائیڈر نیفرو یوریٹر بغیرہ اس میں ہیں یعنی کہ کسی قسم کی کیڈنیز میں سوزش نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو اس میں کسی قسم کا نو سٹون مطلب کسی قسم کا کسی قسم کا سٹون نہیں ہے پتھری نہیں ہے کچھ نہیں اور اسی طرح ہم لیفٹ کرنے پہ آجاتے ہیں اس کا سائز ہے جی دس اشاریہ آٹھ انٹو دس اشاریہ آٹھ انٹو چار اشاریہ دو سینٹی میٹر ٹھیک ہے جو اس کا سائز ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ایس یو جل کے مطلب سب کچھ سیم ہی ہے کہ مطلب اس میں کسی قسم کا کوئی میس نہیں ہے کوئی مطلب سٹون نہیں ہے کسی قسم کی کہلو کے سوزش نہیں ہے گردے میں ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور جس میں جی ہمارے پاس جو اس میں جی کہتا ہے یونینی بلیڈر یعنی کہ ہمارا مسانہ مسانہ بلکل ٹھیک ہے اس کے وال کی ٹھیکنس بلکل ٹھیک ہے اس میں بھی کسی قسم کا سٹون کوئی میس وغیرہ نہیں ہے وہ آگے کہہ رہا ہے کہ نو سٹون نو میس ٹھیک ہے اور جنرل اپڈومن یعنی کہ فل اپڈومن میں اس نے جو مطلب کی کافی چیزیں جس کو ہم کمیٹر نہیں مطلب کی وہ الادہ ہیڈنگ نہیں بنا سکتا اس کے لئے یا اس نے بنانا پسند نہیں کی تو وہ اس نے اس کو جنرل اپڈومن میں ڈال دیا ٹھیک ہے نو فلویڈ ان کوسٹرو فرینک اینگل مطلب کسی قسم کا فیپڑوں میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے کوسٹرو فرینک اینگل مطلب کے فیپڑے میں پانی پانی نہیں ہے ٹھیک ہے نو جنرل سٹیبر انلا لنف نوڈ سین مطلب کسی قسم کے گدود وغیرہ جو ہیں وہ نہیں پھولے ہوئے یا بارڈنگ میں گدود وغیرہ ہوتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیر ڈو ایویڈنس آف انٹرپیٹونی فری فلویڈ مطلب کے پانی پیٹ میں کسی قسم کا پانی نہیں ہے ٹھیک ہے جو کے عمومن ہیپڑیٹرز میں ہوتا ہے لیکن وہ تب ہوتا ہے جب وہ کنڈیشن زیادہ سویر ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں اس نے کمیٹس میں اس نے کیا بولا ہے ان لاج لیور لیور کا سائز یعنی کہ بڑا ہوا ہے رائٹ لوگ یعنی کہ دہنی لوگ کا سائز بڑا ہوا ہے عمومن اس نے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے رائٹ لوگ کیوں نہیں لکھا اس نے رائٹ لوگ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ جو رائٹ لوگ ہے اس کو عمومن پورا لیور ہی بولا جاتا ہے لیکن دیگر کے تین حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے کہ الاج لیور ہو گیا پھر ٹھیک ہے انہانس ہیپیٹک ایکو ٹیکچر مطلب جو ہے وہ جگر میں جو اس کا ہیپیٹک یعنی کہ جگر کی جو ایکو ٹیکچر ہے یعنی کہ اس کے جو ساکت ہے اس میں سوزش ہیں ٹھیک ہے پھر وہ آگے کیوں رہی کیا ڈالتا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے یا ڈیفرینشل ڈیاغنوز ہے یہ کہ مطلب کس کس وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے جگر میں کس کس وجہ سے سوزش آ سکتی ہے تو اس نے لکھا ہے جی کہ فیٹی سائن ڈال کے کہ یعنی کہ فیٹی یعنی کہ یہ فیٹی فیٹی ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور انفلومیٹری یعنی کہ جگر میں سوزش یا ہیپٹریٹس کی وجہ سے بھی ایسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر جگر میں سوزش ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ فیٹی ہونے کی وجہ سے یعنی کہ جگر میں سوزش ہی ہوتی ہے یعنی کہ چربی ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو نظر آئی ہے اس کو یہ نظر آئی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے جو نوٹ دیا ہے جو اس نے ریکمینڈ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے پلیس ایویلیویٹ ہیپیڈک سٹیٹس یعنی کہ آپ اپنا جو ہے وہ ہیپی ٹائٹس کا چیک اپ کروائیں کیونکہ آپ کی الٹرسون ریپورٹ کہہ رہی ہے جگر کے متعلق کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہیپی ٹائٹس چیک کروا کے دیکھ لیں کی آیا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور مزید انفرمیشن اگر آپ کو کسی بھی بارے میں کسی بھی الٹرسون ریپورٹ کے بارے میں مزید آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن بوکس میں میں نے نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں اچھا مشورہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا آپ کے پیار کا بہت شکریہ آپ کے اتنے تعاون کا بہت شکریہ اللہ حافظ